اسلام ناظرین میں ہوں اسے دلیتور اپنے پروگرام اسے دلیتور انسنسر میں آج ہم آپ کو وہ تحل کا خص سٹوڈی دیں گے کہ جو کل کے کنٹروورسی چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی ساؤت کے یا اس صدر بھی تھے صداقت آباسی صاحب ان کا جو انٹرویو ڈان پر ہوا لیکن چل نہیں سکا وہ کیوں نہیں چل سکا صداقت آباسی آئے تو صداقت آباسی کی حالت کیا تھی صداقت آباسی کن کے ساتھ آئے بیہیو کیسے کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کون تھا اور اس وقت ڈان نیوز کی عمارت میں کیا ہوا یہ سب ہم آپ کو ایکسکلوزیو ساری اندر کی آج خبر بتائیں گے اور سنائیں گے اس وقت کا حال یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ڈان نیوز میں 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 نے کام کیا ہے اور وہاں پر میں نے اپنے کیریئر کے تقریباً پانچ سال بتائے ہیں اور مجھے یہ بڑا میں اعتماد سے اور فخر سے وہ پانچ سال کوٹ کر سکتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کیریئر کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ بھی ڈان میں کام کرنا تھا کیونکہ ڈان میں مجھے بہت ہی اچھے جنرلسٹ کے ماتحت کام کرنے کا موقع ملا جن سے میں نے بہت سیکھا میں نام بھی لیے دیتا ہوں مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا مجھے مبشر زیدی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مجھے عرشت شریف مرہوم صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع موقع ملا مجھے امبر شمسی صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مجھے مطین حیدر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مجھے وجہات علی سید وجہات علی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مجھے کامران رحمت صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مجھے اسی طرح کلینس روفن صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا زفر عباس صاحب کے ساتھ نشست کا موقع ملا ریزیڈنٹ ریٹر ہیں بہت بڑے صحافی ہیں اور ون اف مائی فیوریٹ اگر میں پاکستان میں کسی کو مانو ہوں تو عباس ناصر صاحب کے قریب بیٹھنے کا جن کو میں صحافت میں مرشد مانتا ہوں عباس ناصر صاحب مصر جویز صاحب سرل المیڈا کو تو عباس ناصر صاحب کا قریب بھی بیٹھنے کا موقع ملا پھر عظر عباس صاحب کے زیر سایہ وہ ادارہ اٹھا تھا اور انہی کے ساتھ کام کرنے کا براہراست موقع ملا پھر بہت سے اور اچھے جنرلسٹ جن میں صاحب تو بہت میرے قریبی دوست بھی ہیں عمر نگیانہ بی بی سی میں ہوتے ہیں اور تو اسی طرح بہت سے بلند پایا جنرلسٹ تھے جن کے ماتحت مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور مجھے سیکھنے کا موقع ملا اور میں ان لوگوں کو منٹور کا درجہ دیتا ہوں تو اس لیے میری ڈان سے ایک وہ کہلیں آپ ایک جذباتی وابستگی بھی ہے اور ایک لحاظ سے مردان کا ہمیشہ مشکور بھی رہتا ہوں جس نے میرا کیریئر بنانے میں بہت وائٹل رول پلے کیا کیونکہ میں پوری کیریئر شفٹ میری ڈان میں آئی تو اس لیے میں ڈان کا ہمیشہ مشکور رہا ہوں لیکن مجھے یاد ہے ایک وقت تھا کہ ایک دفعہ مطیولہ جان صاحب جو میرے ون اف منٹور بھی ہیں ان کو دو آئی ایس ای کے اہلکاروں نے اپروچ کیا اور ملنے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ آپ دفتر آجیں میں نہیں آپ کو ملنے ہوں گا تو ڈان کی سیکیورٹی کافی اچھی ہے بلڈنگ کے باہر گارڈ روم ہے آپ کو وہاں پہ جا کے اپنی انٹری کروانی پڑتی ہے اور اوپر سے اگر آپ کے لیے کال آئی ہو کہ اس بندے کو اندر آنے جانا ہے تو وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں آپ کی ڈیٹیلز لیتے ہیں اور پھر وہ اوپر اطلاع کرتے ہیں کہ فلاں بندہ آ گیا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھیڑزی دیئے تو اس طرح سے وہاں پہ انٹری ہوتی ہے آپ بالکل رینڈم تو انہوں نے کہا گارڈز نے پوچھا کن سے ملنا انہوں نے کہا مطیولہ جان سے ملنا ہے تو گارڈز نے کہا اپنے شناختی دستاویزات دے دیجئے ہم مطیولہ جان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ ہم نہیں دے سکتے انہوں نے کہا ہم آپ کو انٹری نہیں الاؤ کر سکتے تو انہوں نے مطیولہ جان صاحب کو کال کی اور کہا کہ وہ ہم آپ کے گیٹ پر آگے میں ہیں لیکن یہ گارڈ کو کہیے ہم اس کو اپنی ڈیٹیلز نہیں دے سکتے تو یہ ہمیں اندر آنے دیں تو مطیولہ جان صاحب نے ان سے پوچھا کہ اگر میں آپ کے اب پارہ دفتر آؤں تو کیا آپ لوگ مجھ سے آئی ڈی کارڈ اور دیگر چیزیں لیں گے تو انہوں نے کہا بالکل لی جائیں گی وہاں پر تو مطیولہ جان صاحب نے کہا پھر یہاں پر آپ کو بھی دے کر آنی ہوں گی آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی ڈیزمپشن نہیں ہے اور وہ اہل کار پھر اپنی کیونکہ شناختی دستاویدات نہیں دینا چاہتے تھے تو وہ پھر بغیر ملے واپس چلے گئے تھے بلڈنگ میں انٹر نہیں ہو سکے تھے this was where the dawn where I was اب ہوا یہ ہے کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ صداقت عباسی صاحب جو پی ٹی آئی کے لاپتہ رہنما ہے وہ دو روز قبل رات بارہ بجے کے بعد ان کو ڈان کے آفس پہنچایا گیا اور ڈان کے نیوز کے آفس میں عادل شاہزیب صاحب جو ایک سینئر رنکر ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے تھے اور ان کی ٹیم بھی ویٹ کر رہی تھی ہماری جو ذرائع سے وہاں پر بات ہوئی ہے تو یہ انٹریو پلان تھا لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ شاید منجمنٹ اس طرح سے لوپ میں نہیں تھی ایک دو لوگوں کے علاوہ اور ان ایک دو لوگوں کے لئے بس یہی تھی کہ بڑا سکوپ ہے تو جب عادل شاہزیب صاحب کے لئے دو ویگو ڈالے آئے جن میں صداقت عباسی بھی تھے اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے سادہ کپڑوں میں کچھ ذراعے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آئی ایس ای کے لوگ تھے اور اس کے بعد صداقت عباسی صاحب کو گاڑی سے اتارا گیا اور وہی لوگ جو آئی ایس ای کے سادہ کپڑوں میں لوگ تھے مبینہ طور پر وہ صداقت عباسی صاحب کو دفتر کے اندر لے کے آئے اور کسی حد تک ذراعی دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈال کی جو سیکیورٹی تھی وہی انہی اسٹیبلشمنٹ کے اہلکاروں نے ٹیک آور کر دی اور صداقت عباسی صاحب کو تھرڈ سٹوڈی پر تھرڈ فلور ہے وہاں پر جو سٹوڈی ہے وہاں پر لے جایا گیا اور تھرڈ ہے جو فورت فلور ہے فورت فلور ہے سٹوڈی اور جو اس میں دوسری جو بات بہت ہی دلچسپ ہے مجھے ہے کہ صداقت عباسی صاحب آپ کو پتا ہے جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو پی ٹی آئی کی جب وزراء بھی نہیں آیا کرتے تو ہر شو میں آپ کو صداقت عباسی صاحب بیٹھا ہوا ملا کرتے تھے تو صداقت عباسی صاحب ہر شو میں بہت ہر چینل پر بہت ریگولر جاتے ہیں تو سارے لوگ ان کو جانتے ہیں تو کسی نے صداقت عباسی صاحب کو آج تک اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا صداقت عباسی صاحب سترے کپڑے اچھے تیار ہو کے ٹاک شو میں بیٹھنے کے لیے آتے تھے تو اس طرح جب صداقت عباسی صاحب آئے تو ایک بیٹھ کے لڑکی انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی ایسے جیسے وہ رات کو سونے کے لیے آپ نے کوئی ٹی شرٹ پہنی ہو چہرے کا رنگ انتہائی سرخ تھا اب معلوم نہیں وہ کس وجہ سے سرخ تھا اور ان کے بال بہت بری طرح بکھرے ہوئے تھے اور صداقت عباسی صاحب کہتے ہیں کہ منٹلی بھی اتنے زیادہ وہ ایک ایسی سٹیٹ میں تھے کہ آپ ان کو سٹیبل نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈان نیوز جس کے سٹوڈیو میں صداقت عباسی صاحب ریگولر آتے رہے ہوں جب صداقت عباسی صاحب چوتھے فلور پہ پہنچے تو ان کو پتا نہیں تھا ڈان کا سٹوڈیو کا ہے وہ کبھی کدھر جاتے تھے کوئی کدھر مو کرتا تھا کوئی ان کو پکڑ گاتا تھا ادھر ہے سٹوڈیو ادھر جاؤ تو یہ صداقت عباسی اور پھر ان کو سٹوڈیو میں جا کے بٹھایا گیا اور سٹوڈیو میں بھی اس وقت ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہینا تو اپر یہ جو آئی ایس ای کے لوگ تھے یہ موجود تھے وہ سادہ کپڑوں میں اور اس وقت صداقت عباسی صاحب کے بال درست کیے گئے ان کا تھوڑا میک اپ کر کے چہرہ بہتر کیا گیا جس ست تک کیا دا سکتا تھا اور اس کے بعد ذرا یہ بتاتے ہیں کہ انہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ایک کاغذ اینکر عادل شاہزید صاحب کے آگے مبینہ طور پر رکھا اور ایک کاغذ صداقت عباسی صاحب کے سامنے رکھا آپ معلوم نہیں اس کاغذ پر ہدایت نامہ برائے انٹریو تھا یا کوسٹینر تھا کہ کیا کیا پوچھنا ہے اور اس کے جواب میں عادل جو صداقت عباسی صاحب نے وہ جوابات دینے تھے اور ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صداقت عباسی صاحب نے عثمان ڈار کی طرح ذمہ داری عمران خان صاحب پر نہیں ڈالی بلکہ بشرا بی بی پر ڈالی کہ بشرا بی بی اجلاسوں کی صدارت کر رہی تھی اور وہ ہدایت دے رہی تھی ایک تو یہ ہوا اور اسی کنڈیشن میں وہ انٹریو تقریباً 45 منٹ کا ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریکارڈ کیا گیا اور اس کے بعد جب صداقت عباسی صاحب کو واپس لے جایا گیا تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرا یہ وہاں پر دعویٰ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ صداقت عباسی صاحب اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے افسر وہ بیٹھے عادل شہزیب کی گاڑی میں اور جو ویگو ڈالے تھے وہ پھر ان کے ساتھ کے ان کو فالو کرتے لئے کہاں پر گئے یہ اب معلوم نہیں ہے اور پھر لیکن کہتے ہیں کہ جب اگلے دن ڈال کی مینجمنٹ پوری طرح لوپ میں آئی اور کچھ طرح یہ بتاتے ہیں کہ ڈال کے پرنٹ کے لوگوں نے جن میں ایک خاتون جو ہماری صحافی ہیں ہماری سینئر ہیں ویری ریسپیکٹبل جرنلسٹ نام لے دیتا ہوں چلیں عارفہ نور صاحبہ سینئر ویری ایکسلنٹ جرنلسٹ ڈال کے آپٹ پیج پر لکھتی بھی ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں بڑی کابل جرنلسٹ ہیں انہوں نے اور کچھ اور کراچی میں پرنٹ کے لوگوں نے ذرا یہ کہتے ہیں کہ پوزیشن لی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈیٹینی کا ہم اس طرح انٹریو کریں اور وہ ڈان پہ چلے ڈان کبھی اپنے پرنسپلز اور رسولوں پر کمپروائز نہیں کرے گا اور پھر اس کے بعد ڈان کی منیجمنٹ کے حکم پر وہ انٹریو جہاں جہاں موجود تھا وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا اور سکلی کہا گیا کہ اس انٹریو کا کوئی لفظ باہر نہیں جائے گا اور نہ ہی کچھ باہر جائے گا اس انٹریو سمطل کا پھر یہ انٹریو ٹریش ہو گیا یہ سب وہ حالات تھے ایک رسول میں جو بات سوچنے کی ہے جو بڑی پریشان گن ہے ایک طرف تو ہماری صحافت ہے کہ ہم لوگ سکوپ کے چکر میں اتنے ایمبیشیس ہو گئے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے جا رہے ہیں یہ میں مانتا ہوں میں خود بھی ہم صحافی خبر کے بہت بھوکے ہوتے ہیں ہم خبر کے پیچھے بھاڑتے ہیں کھوجتے ہیں خبر اور پھر ہماری پوری کشرتی ہے کہ ہم وہ خبر عوام تک لے کے جائے وہ ہمارا کریڈٹ ہوتا ہے ہمارا سکوپ ہوتا ہے سب کچھ اس اس ٹرو لیکن ہماری سکوپ کی جو ایک خواہش ہوتی ہے جو جنون خواہش ہوتی ہے ہماری ہر صحافی محنت کرتا ہے وہ اپنا نام بنایا جاتا ہے اس کو پھر ایسے ہلکے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پولٹیکل پارٹیز کے اپنا بیانیاں بنانے کے لیے ڈسٹارٹڈ فیکٹس کو آگے لے جانے کے لیے پروپگنڈا کروانے کے لیے تو اس سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسلامباد میں ہو رہا ہے جہاں پر لور کورٹس بھی موجود ہیں ہائی کورٹ بھی موجود ہیں سپریم کورٹ بھی موجود ہیں لیکن کسی کے بالوں پر جون ہی نہیں گری کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیسے صداقت آباس صاحب وہ کسی کورٹ افلاوے پروڈیوس نہیں کیا جا رہا لیکن ان کو یوں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہوا ہے اور پھر ان کے یوں انٹریو کروائے جا رہے ہیں اس سے زیادہ آئینی بریک ڈاؤن کیا ہو سکتا ہے کسی ملک میں اور اگر پاکستان کی کیا اللہ عددیہ کی ابھی بھی آگکھیں نہیں کھل رہی تو یہ بہت بڑا لمحہ فکر یہ ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ